آج آپ کو سامنے والے انسان کے بعد کے بارے میں پتہ چلا ہے یہ چیز آپ کو اندر یا اندر ہانٹ کر رہی ہے اندر یا اندر آپ بودر ہو رہے ہیں اندر یا اندر آپ پریشان ہو رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کرے کیا شریحریونش آپ دیکھ رہے ہیں ایک ریجی فلسفی میں ہوں آپ کا دوست دوستو کو چانند وراج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پارٹنر کے بڑے پاسٹ کو کیسے ایکسپٹ کریں پارٹنر کے سیکشول پاسٹ کو کیسے ڈائیجسٹ کریں پارٹنر کا جو پاسٹ ہے اس چیز کو کیسے اوورکم کیا جائے آج آپ کو سامنے والے انسان کے پاسٹ کے بارے میں پتا چلا ہے یہ چیز آپ کو اندر یا اندر ہانٹ کر رہی ہے اندر یا اندر آپ بودر ہو رہے ہیں اندر یا اندر آپ پریشان ہو رہے ہیں سمجھ نہیں آرہا ہے کہ کرے کیا جس انسان کے ساتھ ہم ریلیشنشپ میں ہیں جس انسان سے ہم نے شادی کیا ہے منی من ایسے تھوٹس چل رہے ہیں کہ یہ انسان اور بھی لوگوں کے ساتھ سوکے آ چکا ہے یہ انسان اس نے اور بھی لوگوں کے ساتھ باتچیت کری ہے اب یہ چیزیں ہم کو بودر کر رہی ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں اندر یا اندر کہ do I need to make any decision about it اگر آپ ریلیشنشپ میں ہو تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا break up کر لینا چاہیے اگر آپ شادی سدہ ہو تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا divorce دینا چاہیے میرے کو باتچیت کرنی چاہیے فیملی میٹنگ سرینج کروانی چاہیے کرنا کیا چاہیے میرے کو اور اندر اندر کئی باری تو state of mind اس پرکار کا ہو جاتا ہے کہ ہم assume کرنے لگتے ہیں وہ جیسے imagine کرنے لگتے ہیں kind of qr وہ انسان وہ سو کیا ہوگا اس نے بات چیئے تو وہی سیم ساری چیزیں میرے ساتھ تو میری کیا value ہے میں کیا رہ گیا میں کیا رہ گئی یہ ساری باتیں من میں آنے لگتی ہیں یہ سارے خیال من میں آنے لگتے ہیں اور خود کو ہم کافی کمجور سا محسوس کرتے ہیں اور لگتا بھی ہے کہ کریں کیا مطلب at the end ہم کو کیا کرنے کی جورت ہے تو دیکھیں اس ویڈیو کو end تک دیکھیں کافی حد تک آپ کو clarity ملنے والی ہے دیکھیں دو ٹائپ کی situation ہوتی ہے the very first type of situation is جہاں پہ آپ کو starting سے پتا تھا کہ ہاں سامنے والے انسان کا past ہے آپ نے اس چیز کو admit کیا کہ ہاں چلو past ہے تو past ہے میرے کو اس چیز سے مطلب نہیں ہے آپ relationship میں آگئے یا پھر آپ نے شادی کر لی لیکن اب وہ چیز آپ کو بہت زیادہ haunt کر رہی ہے یا پھر کچھ اور آپ کو پتا چلا پھر وہ چیز آپ کو بہت زیادہ haunt کر رہی ہے کہ یار ایسا ایسا کیسے ویسا کیسے تو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اب جو کچھ بھی تھا اس کا وہ تو پہلے کا ہی تھا آپ کے آنے سے پہلے سمجھ رہے ہیں جب اس انسان کو پتا نہیں تھا کہ آپ اس انسان کی life میں آئیں گے relationship میں یا پھر آپ شادی کریں گے سامنے والے انسان سے تو آپ کو simply admit کرنے کی جورت ہے simply آپ کو accept کرنے کی جورت ہے اب accept کیسے کریں بار بار خود کو سمجھانا start کیجئے جیسے ہم کسی اپنے best friend کو سمجھاتے ہیں کسی اپنے well wisher کو سمجھاتے ہیں یا کوئی well wisher ہم کو سمجھاتا ہے ویسے ہم اپنے من کو سمجھانا start کریں بار بار کہ یار دیکھو جو بھی تھا وہ past کا تھا اب past کو تو بدلا نہیں جا سکتا past کو ہم change نہیں کر سکتے اب وہ ایسا بھی نہیں کہ اس نے میرے کو کچھ ایسا چھپایا تھا اس نے hide کیا تھا جو کچھ بھی تھا اس نے کھلی کتاب کی طرح بتائی دیا تھے کہ ایسا ایسا ہے اب تو میں نے accept کیا تھا اب یہ بھی میرے کو دیکھنے کی جورت ہے جب سے وہ انسان مجھ سے جڑا ہوا ہے تب سے he or she is loyal to me or not اگر وہ انسان تب سے میرے towards loyal ہے اس نے اپنی dignity maintain کر کے رکھی ہے اس نے اپنی loyalty maintain کر کے رکھی ہے تو میری بھی sort of responsibility بنتی ہے کہ میں اس کو accept کروں سامنے والے انسان کو accept کروں باقی دیکھو چھوڑنا is not the solution in this type of situation کیوں اگر مالو آپ چھوڑ دیتے ہو کہ چلو یار تم دودھ کے دھولے ہوئے انسان نہیں ہو تم نکلو چلو میں کسی اور انسان کو اپنی life میں لاؤں گا relationship کے اس میں یا پھر شادی والے form میں ٹھیک ہے جو نیا انسان آئے گا وہ صاف سترا ہوگا وہ دودھ کا دھولا ہوگا صاف صاف بات کی جائے تو وہ virgin ہوگا کیا اس چیز کی کیا guarantee ہے آج کے جمانے میں especially آج کے جمانے میں دودھ کا دھولا کون ہے دودھ کا دھولا انسان ڈھوڑ پانا is very very rare very very rare تو اب اس بات کی تو کوئی surety ہے نہیں ٹھیک ہے مالو آپ لے کے بھی آگئے اب اس کے ساتھ آپ کی compatibility بنے گی نئی بنے گی آپ کی سوچ ملے گی نہیں ملے گی کتنا آپ دونوں کا جو ہے جیون ایک طریقے سے صحیح روپ میں چلے گا کتنی پٹری کھائے گی you never know about it تو decision لینے کی بجائے آپ past کو accept کرنا start کیجے آپ چیزوں کو accept کرنا start کیجے اور اگر آپ کا یہ nature ہے یا پھر اگر آپ کی habit ہے کہ آپ بار بار discuss کرنا start کرتے ہو سامنے والے انسان سے کہ اچھا تمہارے تین relationship رہے اچھا اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اچھا اس نے تم کو کیوں چھوڑا تھا اچھا تم نے اس کو کیوں چھوڑا تھا اچھا اس کے ساتھ اور کچھ ہوا تھا کیا تو یہ کیا ہے ایک دم اس کا کوئی انت نہیں ہے جیسے ایک دلل ہے تو دلل کا کوئی end نہیں ہے جتنا آپ اس میں گھستے گئے جتنا آپ اس میں فستے گئے اتنے ہی آپ اندر جاتے جاؤ گے اس کا کوئی انت نہیں ہے اور ایسے اپنا دماغ آپ خراب کرتے رہو گے overthinking ہوتی رہے گی گھر کا environment بھی خراب ہوگا آپ دونوں کا relationship بھی خراب ہوگا دونوں irritate ہوں گے دونوں جھگڑا کرنا start کریں گے لڑائیاں ہوں گی کوئی مطلب نہیں نکلے گا تو کرنا کیا ہے ہم کو accept کرنا ہے accept کرنے کے لئے کیا ہے خود کو بار بار سمجھانا ہے اور سامنے والے انسان کو بار بار پوچھنا نہیں ہے سامنے والے انسان سے بار بار discuss نہیں کرنا ہے اچھا کیا ہوا تھا یہ سب بند کرو چیز کے بارے میں discuss کرنا بھی بند کرنا پڑے گا ہاں سب سے important ایک چیز ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ اس انسان نے جب سے آپ جڑے جب سے آپ دونوں کی معلوم engagement ہوئی جب سے آپ دونوں relationship میں آئے جب آپ دونوں کی شادی ہوئی اس دن سے اگر وہ انسان if that particular person is loyal to you تو پھر میرے حساب سے آپ کو اس کو trust کرنا چاہیے اور اس کے past کو avoid کر کے آگے کا دیکھنا start کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو already پتا تھا ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کچھ چھپایا گیا یا پھر آپ سے کچھ hide کیا گیا اور اب ہی کا مسئلہ کچھ اور ہے اگر ایسا ہے تو دوسری جو situation ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلی situation یہ ہو گئی دوسری situation ہے کہ آپ کو starting سے ایک دم بڑی طریقے سے خود کو دکھایا ہے سامنے والے انسان نے کہ ارے میں تو بہت دودھ کا دھولا ہوں ارے میں تو ایک دم virgin ہوں پیور ایکسٹرہ virgin اور یہ وہ دنیا بھر کی باتیں اور وہ جیسے manipulate کرتے ہیں اور marketing skills ہوتی ہیں اچھکل کے لوگوں میں تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہے اچھا آپ بھی virgin ہو ارے میں بھی virgin ہوں ارے بھگوان نے تو مطلب میری سن لی میری منو کامنا پوری کر دی اچھا ایسا ویسا اب پھر بعد میں آپ کو پتا چلا یا اپنے کپل آف منت کیار سامنے والا انسان had a past مطلب اس کا کچھ past تھا اس کے past relationships تھے اب یہ چیز آپ کو ہانٹ کر رہی ہے کہ آپ کو چھپایا گیا تو جس relationship کا جو base ہے وہی جھوٹ تھا جس relationship کا جو base ہے وہی غلط تھا اس relationship میں ٹکنے کا تو ویسے کوئی مطلب بنتا نہیں تو اگر ایسی situation ہے تو سامنے والے انسان سے آپ particularly face to face باتشت کرو کہ ہاں مسئلہ کیا ہے کیونکہ دیکھو جو جھوٹ ہے نا وہ انسان کو زیادہ ہانٹ کرتا ہے اور جو سچائی ہے وہ کم ہانٹ کرتی ہے اگر سچ بولا آپ کو تھوڑا سا hurt ہوگا بہت دیرے 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 you would accept that truth اور اگر آپ کو جھوٹ بولا آپ کو starting میں اچھا لگا starting میں آپ کو بہت بڑیہ feel good ہوا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ کی ایسی کی تیسی ہو گئی تو اگر ایسا ہے تو سامنے والے انسان سے بیٹھ کے باتشت کرو اور یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ جی میرے اندر در تھا کہ I would lose you آپ چھوڑ کے میرے کو چلے جائیں گے یا پھر آپ کے جیسا میرے کو کوئی ملے گا نہیں تو اسی لیے میں نے ایسا سوچا کہ میں ایسا نہیں بتاؤں گی اور میں نے خود کو جو ہے virgin بتا دیا میں نے خود کو virgin بولا تو please آپ یہ وہ manage کرو اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا لیکن trust me I'll be loyal to you and I'm loyal to you since the day we are married since the day we are into a relationship تو آپ سامنے والے انسان سے face to face in person مل کے باتشت کرنا سٹارٹ کرو کہ یار یہ کیا مجاگ تھا یہ کیا کیا تم نے تو اگر سامنے والے انسان کا جو explanation ہے وہ لگتا ہے آپ کو کہ ہاں it is up to the mark it is acceptable اور اس چیز کو آپ accept کر سکتے ہیں یہ چیز تھوڑی سی understanding بناتی ہے کچھ sense ہے تو ٹھیک ہے otherwise میری اور سے I would request and I would recommend اور اگر شادی ہو چکی ہے تو بھی کہیں نہ کہیں you need to make a decision about it اور دیکھو اگر بچے بچے ہو چکے ہیں تو تو ہو سکتا ہے کہ مجبوری کی وجہ سے یا پھر family circumstances کی وجہ سے آپ کو ساتھ رہنا پڑے لیکن پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے انسان کے ساتھ رہنے کا مطلب نہیں ہے یہاں پہ بھی still وہی چیز ہے کہ ہاں next جو انسان آئے گا وہ کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا that is a different subject لیکن جب ہم کو پتا چلیا کہ سامنے والا انسان جھوٹا ہے اس حد تک جھوٹا ہے اب ہم یہ expect نہیں کرتے بھی نہیں ہے اور اتنا سن کے بھرنے کا مطلب بھی نہیں ہے آپ کا دماغ disturb ہو جائے گا at least آپ اتنا بتاؤ کہ ٹھیک ہے جی میرا past تھا میرے past میں relationships تھے اتنا clear اتنا up to the mark ہے بہت زیادہ deeply اس میں جانی کی بھی جورت نہیں ہے لیکن آپ خود کو ایسا بولیں کہ ہم تو بہت ہی virgin ہیں اور ہم تو اگدم دودھ کے دھولے ہوئے ہیں آج تک تو میں نے کسی کو touch نہیں کیا آج تک کسی نے میرے کو touch نہیں کیا میری تو آج تک کسی سے دوستی بھی نہیں ہوئی بات چی تو بہت دور کی ہے کوئی social media نہیں کچھ نہیں اور اگر اتنا جھوٹ ہے تو بھئی ایسے انسان کو کہو جائے شری رام آپ نکلو سمجھ رہا ایسے انسان کے ساتھ رہنے کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے اور at the end ایک میں simple سی advice دوں گا آپ کو کہ آپ کو اپنے partner کو لے کے کافی aware ہونے کی جورت ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں لوگ بہت ہی چالاک ہیں لوگ بہت ہی sharp minded ہیں تو آپ کو ان کی باتوں کے ساتھ ان کے actions کو ان کے background کو ان کے thought process کو ان کی company کو سب کچھ دیکھ کے چلنے کی جو رہا تھے تب ہی آپ آگے بڑھئے کسی انسان کے ساتھ کیول اور کیول باتوں پہ مجھ جائیے کیول اور کیول کسی کے رونے گانے اور اس پہ مجھ جائیے ورنہ جا کے آگے آپ فس جائیں گے سمجھ رہے آپ تو بس یہی میں کہنا چاہتا تھا باقی آپ اپنے احساب سے تھوڑا سا آپ بھی time لیجے کیونکہ دیکھیں آپ کی life ہے and you need to make a decision about it it's your choice اور باقی کئی باری ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں میں تو advise کر دیتا ہوں کہ ہاں جی آپ اس کو چھوڑ دو ہاں جی آپ اس کے ساتھ رہو لیکن آپ کو اپنی بھی capacity دیکھنے کی جورت ہے آپ کی خود کی کیا capability ہے کیا آپ bear کر سکتے ہو اس انسان کو کیا آپ سہ سکتے ہو اس انسان کو اسی انسان کے ساتھ آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے رہنا ہے ایک ہی ساتھ سونا اٹھنا کھانا پینا ایک ہی جگہ پہ سب کچھ کرنا ہے تو کیا آپ یہ چیز adjust کر سکتے ہو throughout the whole life کیا یہ چیز آپ کے لئے manageable ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو گھٹ گھٹ کے مجیو جیون جو ہے گھٹ گھٹ کے جینے کے لئے نہیں ہے کاٹنے کے لئے نہیں ہے جیون جینے کے لئے ہے اچھے طریقے سے جینا start کرو بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا آپ کا دوست دوست کو کوچ آنند اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو one and one guide کروں ایک voice call کے تھو یا ایک ویڈیو call کے تھو تو آپ paid private call book کر سکتے ہیں whatsapp کر سکتے ہیں میری team کو 8290343014 پہ thank you very much for watching this video stay connected stay blessed pran dhan shri radha vallab lal bless you my friend jay hind jay bharat